اسلام علیکم جی بی سی ڈی کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید صاحب کو آج جی میرے ساتھ ہیں ناصر بھائی اب ہم ان کے ساتھ کچھ سمجھنی کوشش کریں گے ٹیکسی کے بارے میں ٹیکسی کا کام اگر ان کیس ایز ورکر کسی کے انٹر کیا جائے تو اس میں کیا ارنی یا کیا سرکمسٹینس ہیں کیا حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ بندے آپ کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کمپنی مناتے ہیں تو اس میں آپ کو کسی اخراجات یا کتنی انکم بغیرہ ہوتی ہے یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور گورنمنٹ کس صورت میں آپ کو اسپورٹ کرتی ہے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ناصر بھائی کیسے ہیں؟ سب حال چلتا تھا؟ سب خیر ہو فیت ہے؟ جی بھائی بھائی شکر، بہت شکریہ سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے ماشاءاللہ آپ کو کتنا ٹائم ہوگا اس وزن میں؟ دیکھیں میں 2007 میں یہاں پہ سٹیڈی ویڈیر پہ آیا تھا یہاں پہ میں نے سٹیڈی کی اپنی اس کے بعد مجھے اٹلی میں جوب اپرچورٹی ملی تو پھر میں وہاں پہ شکٹ ہو گیا تھا اور وہاں پہ میں تقریباً سات سال رہا ہوا اور وہاں سے میں وہاں پہ شکٹ ہوا 2019 میں پھر میں سٹارٹ میں جوب کرتا رہا اور جوب کرنے کے بعد پھر میں نے ٹیکسی کا لائسنس کیا مجھے لگا کہ ٹیکسی کا لائسنس زیادہ بہتر ہے فلیکسیبل ہے فلیکسیبلیٹی انہسنس کے آپ کے اپنی مردی ہیں جس ٹائم مردی آپ شروع کر دیں جس ٹائم مردی آپ قتم کر دیں اور اگر آپ کو زیادہ پیسے ہوگی ضرورت ہے تو آپ زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ جلدی بھی گھر جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے ھتنے اوپنیں اس میں نائن ٹو فائیڈ الگ کوئیس نہیں ہے اس کے اندر آپ کے اپنی اوپنیں اوپر آئے کہ آپ کتنے بھی کا کام کرنا چاہئے آپ کر سکتے ہیں جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا بلک hombre جتنا کم کریں گے اتن ہی زیادہ نائوں وہ کیا ہاتھ جوپ ہیں ایسا ہوتا ہے اس کے اندر بھی analogy gyö Dog اپر ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی میند کریں گے تو آپ کو ریوارڈ لي ملے گا تو کسی کے انڈر آگا تھا جب تک آپ کے اپنی کمپنی نہیں تھی تو کسی کے انڈر آپ نے کتنا عرصہ کام کیا اور آپ کو اس وقت کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بہتر تھا کہ آج ماشاء اللہ آپ کی کمپنی ہے ایز آپ پہونر ہیں تو آپ کے نیچے بندے کام کرنے والے ہیں کس چیز کو آپ کو بہتر پاتے ہیں دیکھیں دونوں کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں میں نے تقریباً سات آٹھ مہینے کسی کے ساتھ کام کیا تھا کسی کے کمپنی کے اندر تو اس کے اندر ایڈوانٹیجز بھی تھے ایڈوانٹیجز بھی تھے ایڈوانٹیجز میں اب آپ یہ ہے کہ آپ ریلیکس ہیں کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ کام کریں تو ان کی گاڑی بھی اسی کمپنی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکسپینسیز بھی سارے اے ٹوزی انہی کے ہوتے ہیں آپ نے صرف گاڑی ڈرائیب کرنی ہے اور وہ آپ کو ففٹی پرسنٹ شیئر آپ کی انکب کا دیتے ہیں اگر آپ نے neat لاکھ کرانک کسی کی ہے کسی کو پ2020 کام ہے آپ نے پお اندر اینک کمپنی کا ہوگا تو اس کا ففٹی پرسنٹ آپ کا ہوگا ففٹی پرسنٹ کمپنی کا ہوگا لیکن اس میں جو اوبر انڑ بول کا کمیشن ہے وہ نکال کی اوبر اور بول کا کمیشن نکال کی اوبر اور بول کا کمیشن کتنا ہوتا ہے جیسے کہ ایک لاکھ کی ارنگ ہوتی ہے ایک منت میں تو جو بولٹ ہے اس کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ 20% ہوتا ہے اگر فارغ ناپلوں نے آپ کو 100 کراؤن کی ایک رائیڈ دیئے تو وہ آپ جب رائیڈ فینش کرتے ہیں تو وہ 100 کراؤن میں سے 20 کراؤن کو وہ کٹ لیتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ پر 80 کراؤن ہوتا ہے تو جو 80 کراؤن ہوتا ہے اس کے اندر 40 کراؤن پر وہ کمپنی کے ہوتا ہے 40 کراؤن وہ آپ کی انکم ہو جاتی ہے تو جو 40 کراؤن آپ کی انکم ہوگی فرزمپل بھی کچھ ٹیکسیز بغیرہ پی کرنے پڑیں گے آپ کو بروٹ ہوا گیا افرریک سے کیا ہے 40 کراؤن ہوتا ہے جو آپ کے اپنی انکم ہوتا ہے تو آپ نے اپنی انکم کے اوپر بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی آپ جواب کرتے ہیں آپ کی جتنی بھی انکم ہوتی ہے اس کا 30% usually 30% سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی جاتی ہے تو آپ کا ٹیکس بھی بڑھتا جاتا ہے تو usually 30% ہوتا ہے جو سٹارٹن ٹیبل ہے اس کا تو وہ آپ اس کو 30% کے ساتھ سے پی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو بچتی ہے وہ آپ کی نیٹ انکم ہو جاتی ہے مسائل کے دور پر اگر 30% ہم اس میں سے پی کریں گے تو اس میں بارہ کرون جو نکل جائیں گے چالیس کرون میں سے جو آپ کو ایک رائڈ کے بچے چالیس بچے تھے بارہ کرون میں نکلیں گے اور آپ کی نیٹ وراث ہو جائے گی جو آپ کی جیب میں آئے گی وہ ہوگی بارہ کرون تو اس میں سے آپ نے کوئی ٹیکسی بڑھ رہے ہیں یعنی کہ ایک سو کرون کی اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے رائڈ کیے تو اس میں سے کاٹنے کے بعد اوبر کا پھر مالکان کا پھر اس کے بعد آپ کو ملیں گے ٹونٹی ایٹھ کرون جو آپ کے ڈائریکٹ جیب میں آئیں گے تو اپروکسیمیٹلی یہ تو کہہ ہو گیا کہ ایک رائڈ کا ایک ایک ایسامپل دی ہے آپ نے تو اپروکسیمیٹلی کہ ایسے ورکر بندہ کتنی کوئی انکم نکال رہتا ہے کیا وہ کیونکہ کمپیئر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیا ہم کسی فیکٹری میں کام کریں ویلڈنگ کا بلمبر کا کچھ ایسا کام کریں یا پھر ہمارے لیے یہ سوٹیبل ہے کہ ہم ٹیکسی کا کام کریں کہ ہمارے لیے انہاف کتنے آورز میں کتنا انکم ہو سکتی ہے اپروکسیمیٹلی ایک اندازہ جو آپ کو بندے کماتے ہیں اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی سے سب سے اپری بات یہی ہے جو ہر جوب کے اندر رول اپلائے ہوتا ہے وہ یہی کہ آپ جتنی محنس کریں اتنی آپ کے ظاہرے کی انکم ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جتنی آپ نے آورز نمبر آورز نہیں ہوگا ظاہرے کی نمبر آورز بھی میٹل کرتے ہیں لیکن آپ نے کتنی رائٹس کی یا کسا آپ نے کتنا کیا ظاہرے اسی حساب سے آپ کی سیزری ہوگی اچھا اب اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت بہت اچھا کام مل جاتا ہے اب چند گھنٹوں کے اندر بہت اچھا کسا بنا لیتے ہیں اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آورز بھی کام کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ویگ ڈیز کے اندر منڈے ٹھائیڈے ٹھائیڈے ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹین ہزار کام کاسا کر لیں اور جو فرائیڈے اور سیچڈے نائٹ ہے اس کے اندر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹھائیڈ سے چھے ہزار کام کاسا کر لیں پارڈے پارڈے اس طرح ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے تو لوگوں کا جو میں نے ایک آئیڈیا رگا ہے کہ تیس سے پینتیس ہزار وہ ان کر سکتے مہینے کا اگر وہ سکس ڈیز ابھی کام کرتے ہیں جو لوگ جو لوگ جن کا میں نے خود دیکھا ایکسپیرینس ان کی ہے میرا خود بھی اپنا ذاتی بھی ایکسپیرینس ہے تو جو سکس ڈیز ابھی کام کرتے ہیں اور اگر وہ آٹھ سے دس گھنٹے بھی ڈیز میں کریں اور ویکنڈ کے اوپر کرنی پڑتی ہے تو ٹیکسی کا کام ویکنڈ کی نائٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں ایکسا بھی اچھا ہوتا تو لوگ 12-13 گھنٹے رات کو کرتے ہیں 11-13 گھنٹے تو اسے یہ کہ جو ایوریج انکم ہے وہ تقریبا 35-35 آر کرتے ہیں ایوریج ایز ماشاءاللہ اگر جیسے کہ آپ نے اپنی کمپنی کھولی ہے کمپنی میں کچھ تو ڈیفرنس ہوگا جیسے کمپنی اور ورکر میں جیسے آپ نے بتایا بندہ کوئی مسئلہ نہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ میرا اپنا کام ہے گاڑی مالکان کی ہے اخرجات مالکان کی ہے تو اس میں تو یہ اتنی مالکان اس کے علاوہ اگر آپ کو ایکسٹرا افیڈ کرنی پڑتی ہے اوکری آپ نے کی ہوئی ہے ایکسٹرا پڑھنا بھی پڑھا اور اس کے علاوہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں اور جو رویزر وغیرہ کے معاملات خراجات بھی بڑھ جاتے ہیں تو اس میں کیا فرق آپ اوکری کر لیتے ہیں اس کے اندر کیا ایڈوانٹیجیز اس میں ڈیس ایڈوانٹیجیز میرے حساب سے تھوڑے سے زیادہ ہیں اور ایڈوانٹیجیز ہیں اگر آپ کے پاس ایمپلائیز اچھے ہوں جو فول ٹائم کام کرنے والے ہوں اور جن کا کاسا اچھا ہو اگر ایمپلائیز اچھے نہیں ہیں فارغ پر فول ٹائم کام نہیں کر رہے یا کاسا اچھا نہیں ہے تو آپ کے ایکسپینسیز زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے انکم کم ہو جاتی ہے ایمپلائیز کو تو جتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے جتنا کام کیا تو پیسی اترے مل جاتے ہیں لیکن آپ کیونکہ ایکسپینسیز بڑھے ہوتے ہیں تو آپ نے خرچیں دینے ہوتے ہیں ٹیکسی دینے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کر کے آپ کو تھوڑا فرانچلی سٹریس بھی رہتا ہے میں آپ کو یوں بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام کرنے مال ہے تو آپ تقریبا پانچ سات ہزار آٹھ ہزار اور سام ٹائم بہت اچھا کام کرنے دس آزار کرون تک بھی ایکسٹرا کو بچت ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کی وہ ہی گاڑی ڈبل شیفت میں ہو تو اس میں پھر زیادہ کو بچت ہو سکتی ہے اب ڈیس اٹرانچ چیز میں یہ کہ آپ ساری ڈاکومنٹیشن کا مینٹین کرنی کوئی پیپر آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے آپ نے آکھونٹنٹ کو بھی پیپر پروائیڈ کرنے ہیں آپ سارے انوائسز کو محفوظ رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انوائسز یہ ساری میرے پاس پر رکھنی ہیں لیک پاپس پرنٹر کے اندر آپ نے کچھ چیز آتی انوائسز آتی آپ کے پاس کچھ انوائسز آپ کو بائی پیپر آتی ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ نے پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں اکاؤنٹ کو اور پھر آپ نے اکاؤنٹ کے پیچھے فیڈ بیک بیگ بھی لیتے رہنے کہ انہوں نے کام کمپلیٹ کر دیا نہیں کیا آپ خود آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں پلس پیمٹ آپ نے کبھی بھی سویڈل کے اندر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے تو ابھی کوئی پیمٹ کو مس نہ کریں ہمیشہ اپنی پیمٹ انٹائی پی کریں اور اس کے اندر کوئی غزتی نہیں ہونی چاہیے کہ ڈیلے ہو گیا دیر سویر ہو گی اس سے آپ کی کرنی بیلیٹی آپ کی کمپنی کی آپ کی مستحق ہوتی ہے تو کل کو آپ نے کوئی بیک سے لون لینا ہے گھر لینا ہے پرائیویٹ لون لینا ہے کمپنی کا لون لینا تو آپ کی کرنی اچھی ہے تو آپ ساری سہولیات ملیں گی لیکن اگر آپ کی کری بیلیٹی اچھی نہیں ہے تو اس کے اندر آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بزنس گروز میں یا اپنی گروز کے اندر بھی اس کے اندر کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ دار آپ کے اوپر بہت زیادہ آجاتی ہے آپ نے خود کام کرنا بھی ہے اور ڈاکومنٹیشن کو بھی محفوظ بھی رکھنا ہے اور اس کو منٹین بھی رکھنا ہے تو یہ چیلنجز بھی ہیں آخر میں لاسل بھائی جو بندہ کسی کے نیچے کام کتا ہے وہ تقریبا 35000 کمائے گا 5000 اوپر نیچے ہو سکتا ہے کسی مینے میں اور جو بندہ خود امپلوئی ہے وہ تقریبا 45000 کہہ سکتے ہیں 5000 اس کا بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے کریکٹ ہے